بہنیں تو درم دیکھ پا اسگر کا خون حسین اس خون سے لکھی جائے گی دفصیرِ کربلا سبحانہ اللہ اللہ کے ربی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو ہمیں دیا وہ مکمل دین ہے حضرت ابو بکر نے کبھی اسلام کا جو حق ادا کیا معنی زکاة سے جہاد کر کے وہ حق ادا کیا تھا حضرت فاروق عیاظم نے موہی کی نبوت کے مسلح کو داگدار نہیں ہونے گا حضرت عشوان نے اپنی گردن تو دے بھی مگر شہادتِ مطلوبہ نہ بھرنے کی بنیاد پر اس آدمی کو جو مشتبہ تھا لوگوں کے حوالے نہیں کیا نتیجے میں انہیں اپنی گردن دے بھی بھری گردن دینا آسان تھا ان کے لیے مگر شبہ کی بنیاد پر کسی کو ملکی گردان نہ ان کے لیے آسان نہیں تھا مولا کائنات کی شہادت مسجد میں ہوں یہ ساری شہادتیں یہ ساری مصیبتیں یہ ساری کلفتیں صرف ایک بات ثابت کرتی ہیں کہ ہمیں ہر حال میں حق کی شہادت دینی ہے وقت گزرتا گیا اللہ کے نبی کو دنی سے تشریف لے گئے ہوئے ساٹھ سال ہو گئے اور ساٹھ سال کے بعد وقت میں ایک پلٹا کھائے خلافت کے نام پر ایک قسم کا شروع ہوئی خلافت کے نام پر جنگ کا ایک دروازہ پڑا جو جنگ کربلا میں امام حسین علیہ جلدی والیسلام پر مسلمت کی جزید نے اپنے خلیفے اسلام ہونے کا اعلان کیا اور اسلام کے اکابرین سے بیعت کا مطالبہ کیا آپ مسلمانوں کی گردن پر تلواز لگ کر بیعت کا مطالبہ کیا گیا اسلام کی شکل ہجرت کے ساٹھ سال کے بعد بدلنے کی تیاری ہو گئی اناس والا دین ملوکی ملوک اپنے حکمرانوں کے دین کو اختیار کرتے ہیں اسلام میں چور دروازے جب یزید پیدا کرنے کے لیے تیار ہوا اور اسے سوچا کہ تلوار کے جلدیے دبا دوں گا تو میں آپ سے پوشتا ہوں اب ایمانداری سے بتلائیے کہ دوری یزید میں اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کسی مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اسی ضرورت کا نام ہے امام حسین علاجدہی وآلہ السلام سبحان اللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ملوک کے مسلحے کا احترام اٹھنے لگا آپ کی نگاہوں کے سامنے صدیب کی قربانیوں پہ ایک ظالم و جابر پانی پھیرنے لگا آپ کی نگاہوں کے سامنے عدالت عمری کا ایک انسان پرمسکر کرنے لگا آپ کی نگاہوں کے سامنے حضر مصطفیٰ کے سبر و تحمل کا مزاق اڑھانے لگا کس طرح حسین کی غیرت اس چیز کو گوارہ کر دی کیا ان کے سامنے تائف میں نانا کو پتھر کھاتے ہوئے کھانے کا منظر نہیں آتا کیا ان کو شہادت حد کی حفاظت میں اپنی نانا کی حجرت نہیں آتی کیا ان کو دین کے تحفوز کی خاطر جان دینے والوں کی تاریخ نیاب تھی تاریخ کا یہ وہ تسلسل تھا جس میں ایک کڑی کو جمعہ تھا اور اس کڑی کا نام سیدہ کا غال تھا ایک کڑی تاریخ کے اس تسلسل کے ساتھ جڑ گئی جو شہادت حق کا تسلسل ہے جو شہادت انسانیت کا تسلسل ہے جو شہادت ایمان کے اعلیٰ مراتی پر فائض المرام ہونے کے بعد انسان یہ تومیتی ہے امام حسین علیہ جب عیو علیہ السلام نے یزید کو برسرے موقع روکا نزید کی خلافت کا انکار کیا سیدھا آرڑر مدینہ تیبہ میں آیا ولید بن عطبہ گورنر آف مدینہ سیدھا آرڑر آیا کہ حسین علیہ عبداللہ 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 عمر اگر ان تمام تر لوگوں سے بیعت کلوار کی نوپلو اور اگر حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو قتل کر دو امام کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو امام کی نگاہ میں مدینہ کا احترام تھا امام نے رخت سفر باندھ لیا اتنی حمد نہیں تھی گورنر کی کہ امام پر ہاتھ ڈال سکے مگر حکومت کا کھوڑا بھی اس کی پشت پہ تھا تازیانے برسنے والے تھے فیصلہ اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر لینا تھا بھیج دیا اس نے امام کے پاس پیدا وقت لیا امام نے رات میں میرے آقا اپنے نانا کے مزار پر آئے بہن سے کہا رخت سفر کجاوے کس دیے جائیں مدینے سے نکلنے کی تکیاری کرو ہمیں ہی ضرور کرنی راوی کہتا ہے کہ رسول پاک کے مزار پر آنے کے بعد امام حسین نے ہسکیاں دینی شروع کہا نانا آج آپ کے بیٹے کو وہ دنی آدھا رہا ہے جب حقی شہادت کے جن میں آپ کو اپنے وطن سے ہی ضرور کرنی پہ لیتی ہے آج آپ کا نواصہ آپ کا مدینہ چھوڑا ہے میرے لیے آپ کی دعاوں کا سایہ ہونا چاہیے امام کے حسین ہیں بزنی مزار انگر پر اپنے نانا کی پائی تھی امام سو گئے ادھر آنکھ گئے ادھر سرکات صاحب میں تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زان ہوئے مقدس پہ امام حسین علیہ وسلم پر سر رکھا اور حضور میں جو دعا کی ہیں اور دعا کے احفاظ اللہ معاتل حسین علیہ وسلم یہ میرے رب میرے حسین کو سب رتا فرمانا اور عج رتا فرمانا صابر ہی کے لیے آج رہے ماں کی قبر سے لپتے بھائی کی طربت سے لپتے اور رات کے ادھرے میں اہلِ بیتِ مصطفیٰ کا قافلہ مدینہ قیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے پوچھ کر دیا مکہ تشریف لائے مکہ میں امام کو اس قبر میں دور کیا گیا کہ امام کو مکہ میں چھوڑنا بڑا کوپہ کی سائیڈ میں آئے ہر نام کے سپس علار نے ایک ہزار فوج کے ساتھ امام کا محاصرہ کیا اور جب امام کو گھر لیا گیا تو امام سے کہا گیا کہ آپ نے جید کی بائیت کی لیے مطالبہ تھا یہ جید کو اوٹ دو امام نے کہا نہیں ارے امام کا ہاتھ اپنا اکیڑا ہاتھ نہیں تھا امام کا ہاتھ رسول کا نمائندہ ہاتھ تھا صحیح امام حسین علیہ جب دہیو علیہ السلام نے مطلقہ انکار کیا نتیجے میں گھیر لیا گیا اب میں روایات کو بھی تسلسل سلسل ساتھ آگے بڑا رہا جب امام کا محاصرہ کر لیا گیا تو امام نے کہا بھائی یہ میرا محاصرہ کیوں ہے کہا گیا آپ یزید کی بیعت کیجئے ورہا اب آپ اس محاصرے سے باہر نہیں جا سکتے اس وقت آپ اپنے آپ کو خیش میں محسوس کیجئے اور ٹھیک اسی علم میں یزید کے سپاہیوں پا پانی قتم ہو گیا تھا کچھ لوگوں کو پیاس لگی الکس الکس کا نعرہ لگانے لگے میرے امام کے پاس پانی موجود تھا بات دو مہرم کی امام نے اہد ہوتا ہے باس سے کہا باس کلمہ پرنے والی قوم تو قوم جانور بھی پیسہ ہوتا تو اہلِ بیت اس کو پانی پلاتے ہیں ان پیسوں کو پانی پلاؤں مسکس کا مہم بھول دو امام کے پاس جب تک پانی تھا امام ان کو پانی پلاتے رہے جو لوگ تین چار دن کے بعد امام کا پانی پن کرنے والے تھے اور فطرت پوچھ رہے تھے امام آپ تو انہیں پانی پلاتے رہے ہیں کل آپ کے سکینہ کو یہی مردود پانی نہیں دیں گے کل آپ کے اسگرے معصوم کو یہی مردود پانی نہیں دیں گے اور پانی کی طلب میں اگر آپ کا اسگر آئے گا تو ہرپلہ کا سین اس کے خون سے اس کی پیاس بھوچائے گا امام حسین اپنی زبان حال سے ہمیں جہن دے رہے تھے ظلم اپنا کہہ ریکٹر پیش کرے گا سبر اپنا کہہ ریکٹر پیش کرے گا دسویں مہرم کو جب لاش امام نے اٹھایا تو لاش اٹھانے سے پہلے ایک خطبہ دیا تاریخ تبری اٹھا کے پڑھے میرے امام نے کربلہ کے میدان میں دسویں مہرم کو شہدہ کے قتل کا سلسلہ جب شروع ہوا تو علیہ السلامی روایہ ساتھ یا نو خطبے دیئے ایک لاش اٹھایا امام اور امام کھڑے ہوئے یزیدیوں کے سامنے اور امام نے کہا یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں تو لوگوں نے کہا آپ حسین ابن علی آپ نے یزیدیوں سے کہا کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں یزیدیوں نے کہا ہاں آپ ہمارے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں غور سے سنیئے قبر امام نے پوچھا کیا میں تمہارے نبی کا نواصل نہیں ہوں یزیدیوں نے کہا آپ ہمارے نبی کے نوازیں ہیں امام نے پھر یزیدیوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم سے کوئی بار جھوٹ کہی کبھی انہوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا انہوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا میں نے کبھی حرام کھایا انہوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا میں نے سوچ کی تغیر کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا میں نے کبھی مسلمانوں کا حق مارا یزیدیوں نے کہا نہیں آپ نے کہا کیا میں نے کبھی سنتِ رسول اللہ چھوڑی یزیدی بولے نہیں آپ نے کہا کیا میں نے وحدانی اتاو سنت سے مو مورا یزیدیوں نے کہا نہیں تو آپ نے کہا کہ پھر کس جرم میں میرا پانی بنتی ہے تمہیں تو کہنے لگے آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں امام نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہوگا سچائی کا سودا میرے ہاتھوں پہ نہیں ہو سکتا جھوٹ کے ساتھ جھوٹ کا سودا میرے ہاتھوں پہ نہیں ہو سکتا سچ کے ساتھ میں صحیح جھوٹ کیا میں جس نہیں کر سکتا ترگاہ پھر یہ قتل ہوتا رہے گا جب تک دوسری لاش گرہ دلئی امام نے دوسری لاش لاکر کے خیمے میں رکھی پھر یہ زیدیوں کے سامنے یہی ایک خطبہ خطبے میں کوئی تبدیل ہی رہی یہ زیدیوں سے پوچھ رہے ہیں کیا میں جھوٹ بولا انہوں نے کہا نہیں کیا میں نے کسی پہ ضرور کیا انہوں نے کہا نہیں کیا میں نے کبھی شراب پی انہوں نے کہا نہیں کیا میں نے حدود الہی توڑا انہوں نے کہا نہیں کیا میں نے شریعت سے غداری کی انہوں نے کہا نہیں کیونکہ مسلمانی ہونے کا تو دعویٰ تھا یہ زیدی پوچھ کر پھر میرے پانی کیوں بن پھر میرے لوگوں کو کیوں مار رہے ہو آپ بائے تو نہیں کر رہے ہیں لاشیں اٹھاتے رہے امام اور ہی خطبہ دیتے رہے امام ایک ہی خطبہ اگر آپ کا ہمارا اس مقدس روح شہادت سے کانٹیکٹ ہو تو ہم اپنے آقا حسین سے پوچھیں گے کہ آقا جب ہر خطبہ نے اللہ سے گلائی جا رہی ہیں تو یہ بار بار ایک ہی خطبہ آپ کے عوضے رہے ہیں ایک ہی بات آپ کہہ رہے ہیں اور ایک ہی بات یہ زیدی کہہ رہے ہیں اب امام حسین کی روح ہمیں جواب دے گی کہ مسلمانوں میں اپنے نانا کا سچا وارث ہوں میں اپنے نانا کے دین کا دائی ہوں میں جانتا ہوں کہ میری بھی گردن کٹے گی مگر یہ سوال کر کے میں نے اتمام حجت کیا ہے کربلا میں پڑھا لکھا مجمع ہے توجہ چاہوں گا یہ سوال کر کے اتمام حجت کیا ہے میں نے کربلا میں کیا ہے اتمام حجت کام مسلمانوں اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالو جب میرے نانا نے تبلیغِ رسالت کے فرائض انجام دینے کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے کفار و مشرقین سے کہا تھا کہ اے لوگو میں کون ہوں تو لوگوں نے کہا آپ محمد بن عبداللہ ہیں میں نے لوگوں سے پوچھنا ہوں کہ میں کون ہوں یہ کہتے ہیں آپ حسین علی پھر میرے نانا نے کہا تھا کہ اے مکہ والو کیا کبھی میں جھوٹ بولا مکہ والو نے کہا نہیں کیا میں نے کسی کا حق مارا مکہ والو نے کہا نہیں کیا میں نے امانت میں سیانت کی لوگوں نے کہا نہیں تب رسول پاک نے اپنی بات رکھی پہلے اپنی ذات پیش کیا مصطفیٰ نے زمانے میں رسول کی ذات کی تصدیق کی محمد بن عبداللہ کی تصدیق کی مگر محمد بن عبداللہ نے جب رسول اللہ کی حیثیت شخصے کو پیش کیا تو طائف میں وہی زمانہ پتھر مار رہا ہے مکہ میں وہی زمانہ اونٹ کی لیل پیٹ پہ ڈاندہ آ رہا ہے موہے کی گلیوں میں وہی زمانہ پیر کے نیچے کانٹے بچھا رہا ہے جو امین کر رہا تھا جو صادق کر رہا تھا جو سچا کر رہا تھا وہی زمانہ داروں ندوانے بیٹھ کر نبی کے قتل کی تدبیر رہ کرتا ہے تو میرے نانا نے ذہن دیا تھا اور امت کو قیامت تک کے لیے ذہن دیا کہ اے میرے امتی ہو تم اپنے دشمن کے مقابلے میں جب بھی آنا تو اپنے دشمن کے اپنے کیریکٹر کی تصدیق دھروا لینا اگر میرے نانا قتل بھی کر دیے جاتے تو تاریخ یہ بولتی کہ وہ لوگوں نے محمد مصطفیٰ کو قتل کیا جن لوگوں نے انہیں سچا بھی کہا تھا جن لوگوں نے انہیں آدل بھی کہا تھا جن لوگوں نے انہیں امین بھی کہا تھا تو میرے نانا نے یہ جہن دیا کہ گردن کٹے تو کٹ جانے دینا کیریکٹر کی گردن مت کٹنے دینا اپنے احلاف کی گردن مکتنے دینا اپنے ایمان کی گردن مکتنے دینا اپنے عمال کی گردن مکتنے دینا آج کربلا میں اسی سنت کو تو دہرا رہا ہوں مرنے سے پہلے یزیدیوں سے پوچھ رہا ہوں کیا میں کبھی جھوٹ بولا یزیدی کہہ رہا ہے نہیں کیا میں نے کسی پہ ظلم کیا یزیدی کہہ رہا ہے نہیں کیا میں نے کلمے سے بغابت کی یزیدی کہہ رہا ہے نہیں اب اگر حسین قتل بھی کیے جائیں گے تو قیامت تک دنیا صداقت کی تاریخ اس بات کی دوا ہی دے گا کہ ان لوگوں نے کربلا میں امام کو قتل کیا تھا جن لوگوں نے امام کو سرچہ بھی مانا تھا ان لوگوں نے امام کو کربلا میں قتل کیا تھا جن لوگوں نے امام کو آمین بھی مانا تھا ان لوگوں نے امام کو کربلا میں قتل کیا تھا جن لوگوں نے امام کو آدل بھی جانا تھا ان لوگوں نے کربلا میں امام کو قتل کیا تھا جو لوگوں نے ایمان کی خوبوں کا اعتراف بھی کیا تھا گردنیں کٹی ہیں تو کٹنے دو کریکٹر کی گردن نہیں کٹنی چاہتی یزید اپنی جمع اپنی گردن بچا کر کریکٹر کی گردن کٹ رہا تھا یزید اپنی گردن بچا کر اسلامی شریف کی گردن کٹ رہا تھا اب دو ہی چیزیں سامنے تھیں یا حزین کی گردن کٹتی یا حلت و حرمت کی گردن کٹتی تو حرمت کے دو دکٹوں کو بچانے کے لیے اور رکھوں کو قربان میں یونے لیا بہت ہی نفسیاتی گوشتگو کر رہا ہوں اور اس کو بہت نفسیاتی اعتوار سے سمجھنے کی کوشش کی دیا جی یہ معمولی بات نہیں ہے یہ شہادت یوں ہی دلوہ کر دیں اس شہادت پر یوں ہی آنسوں ہی بھائے گاتے اس شہادت پر یوں ہی دنیا ماتم نہیں کرتے اس شہادت پر یوں ہی آنسوں کے سائلہ آنکھوں کی نہر کے ذریعے رہا نہیں ہوتے یہ شہادت ہے اس مظلوم کی جس نے ہمارے طرز حیات کی پاسبانی کربلا میں کی یہ شہادت اس مظلوم کی جس نے نظام حیات انسانی کی زائج کربلا میں رکھی یہ شہادت ہے اس مظلوم کی جس نے زل کا کلے گا ہمیشہ کیلئے پاس پاس کر دیا آج یہ زید میں ایک کریکٹر ہے ہمارے سامنے حسین بھی ایک کریکٹر ہے ہمارے سامنے یہ زید کیریکٹر ہے جہالت کا حسین کیریکٹر ہے تعلیم اسلام کے یہ زید کیریکٹر ہے ظلمت کا حسین کیریکٹر ہے روشنی کے یہ زید مینار ہے برائی کا حسین مینار ہے بھلائی کے یہ زید مینار ہے بہرائی کا حسین مینار ہے حیاء کے یہ زید مینار ہے بیمانی کا حسین مینار ہے اس نے ایمان کے یہ زید مینار ہے بگمانی کا حسین مینار ہے صالحیت کے یہ زید مینار ہے بدشلاتی کا امام حسین مینار میں اخلاق کے یہ زیادہ مدنیت کو غلط کرنے والا آئیڈیل ہے حسینیت مدنیت کو زندہ کرنے والا آئیڈیل ہے یہ زیادہ بغاوت قریضہ پہ چلنے والے کیریکٹر کا نام ہے یہ حسین جان کے کر اسلام کی حمایت اور تابعہ داری کرنے والے کیریکٹر کا نام ہے یہ زیادہ زمین کی پستی ہے تو حسین آسمان کی پرندی ہے یہ زیادہ ظلم و ستم کا پیکر ہے تو حسین صبر و عدل کے پیکر ہے اور آج کربلا کی سرزمین پر دنیا انسانیت کے ظلم اور مظلومیت کی ساری تاریخیں جمع کر دی گئی تھی سارے جہان کا ظلم کربلا میں دسویں محرم کو موجود تھا ہر وہ ظلم موجود تھا کربلا میں جو تبلیل رسالت کے فریضے کی بھرنات اور نمیوں پر آزمایا گیا تھا ہم کربلا میں اگر دیکھیں تو حابیل کی وہ دعا بھی موجود تھی جو اپنے قاتل کے بارے میں بھی خاموش لبوں سے ہمگردی کا اظہار کر رہی تھی میرے امام نے بھی کہا تھا میرے قطن سے بچو میرے خون میں اپنی آستین مبھیگو کھل میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دوگے میرا خون تمہیں مہدہ پڑھے گا میرے خون کی وجہ سے تم آزاد میں مطلع ہو جاؤ ہو جاؤ گے ارے یہ قاتل کے ساتھ ہمدردی ہی تو تھی ایک قاتل کو جہنم سے بچانے کی یہ دعا ہی تو تھی میرے امام آج کربلا میں جب کھڑے ہیں تو سارے جہان کا ظلم اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے کربل کی سردنی پر حسین کی شکل میں آدم کی آدمیت موجود ہے موہ کی شجاعت موجود ہے یہیہ کی شہادم بھی موجود ہے جکریہ کی معصومیت بھی موجود ہے موسیٰ کا جلال عیسیٰ کا جمال بھی موجود ہے اور یزید کی شکل میں نمرود بھی موجود ہے حامان بھی موجود ہے سرداد بھی موجود ہے ابو جہل بھی موجود ہے ابو لہب بھی موجود ہے گوئے ظلم کے جتنے کاریکٹر ہیں کربلا کی سرزمین پر سب آزمائے جا رہے ہیں اور سبر کے جتنے پیکر ہیں آسمان رشت و ہدایت سے کربلا میں سب اتار دئیے گئے ہیں سوالاللہ اب ذرا ظلم و جبر کا مقابلہ دیکھو عدل سے کیسا ہو رہا ہے ظلم و جبر کا مقابلہ ایک طرف رات بھر تنبیر کی جاتی ہے کہ جتنے جلد ہو سکے دسوی مہرم کو نمچا دو اور دوسری طرف جب حسین کے دروازے پہ موت شب شہد دستک دے رہی تھی تو امام نے امام کے خیمے میں امام کی یہ صدا اللہ ہوتی گونج رہی تھی میرے ساتھ میرے دوستو کل کا انجام مجھے معلوم ہے جتنے سجدے کر سکتے ہو کر لو جتنے مناجاتیں کر سکتے ہو کر لو جتنا اپنے رب کو رازی کر سکتے ہو کر لو جتنا اپنے محبوب کو منع سکتے ہو منع لو اتات گزاری کی جن وفاداریوں کی راہ سے گزر سکتے ہو گزر جاؤ اپنی خطاوں کو جتنی مارک کروا سکتے ہو کر لو کل تمہاری شہادت کا ایک قطرہ روح انسانیت کی جان بن کر مستقبل کے مسلمانوں کی زندگی میں نمودار ہونے مانا ہے اس لئے آج کی اس رات میں ان تمام نعمتوں کو سمیٹھ لو جو نعمت ہے امانت کے طور پر کربل کی دھرتی پر اہلیں سبر کو منتقل کی گئی ہیں اور انہی نعمتوں کو کل بعد شہادت تمہیں مسلمانوں میں منتقل کر رہا ہے مسلمانوں کی سیاست میں تمہیں اپنے عظم و اظہار کو منتقل کرنا ہے مسلمانوں کی مدنیت میں تمہیں اپنے عظم و استقلال کو مداخل کرنا ہے مسلمانوں کے سماج میں تمہیں اپنے عظم و استقلال کو بھیج کرنا ہے امام حسین رات بھر اللہ کی بارگاہ میں گلیا و ذاری کر رہے ہیں اور آشور کا سورج رنگ پیدا میں شہادت لایا اور کس طرح سے لایا ایک شہید ہو رہا ہے لاسے اٹھا رہے ہیں معمولی بات ہے دوستو دس دن ہوا ہے میری ماں کے انتقال کو صبر و قرار کی دھجیاں ہو رہی ہیں مگر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ اور بے اختیار آنسو پہ کنٹرول نہیں ان کا کیا حال ہوا ہماری آپ کی ماں تو فطری موت مرتی ہیں تو اتنا کم ہوتا ہے وہاں چھے مہینے کا لال مارا گیا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا وہاں اٹھارہ سال کی کلیل جوانی ماری گئی ہو تو کیا ہوا ہوگا ارے حسین جیسا بہادر بھی کائنات میں تم نے کہیں دیکھا حسین جیسا شجا بھی دنیا میں تم نے کہیں دیکھا مارا گیا اور حسین کا قدم ہلنے کے لیے تیار رہی صابر کا معنی کیا ہے صابر کی ڈپنیشن کیا ہے مصیبت میں اگر مجبور ہے آدمی اور صبر کرے تو کہتا ہے یہ صابر ہے میں کہتا ہوں اس کو صبر کی ہوا بھی نہیں لگی ہے صبر کی ڈپنیشن یہ نہیں ہے کہ مصیبت میں صبر کیا جائے صبر کے معنی نہ مصیبت ہے نہ مجبور ہے صبر کے معنی ہے کہ اپنے تھوست نظریات کو جو تم نے حاصل کر لیا ہے تمہارے ان نظریات کا کھونٹا اگر کوئی اکھاڑے تو کتنی بھی بڑی مصیبت آئے نظریات کا کھونٹا مت اکھڑنے دینا جو آدمی اس طرح اپنے نظریات کی حیات و بقا کے لیے چاہے جان ہی کیوں نہ دینی پھڑے اگر اپنی جان سے گلر جائے شہادت حق کے لیے اس انسان کو صابر کہا جاتا ہے امام نے کہہ دیا تھا بیعت باطل کی نہیں کروں گا ایک صابر ہی کر سکتا تھا اگر امام نے بیعت کر لی ہوتی ہے امام کو صابر کبھی نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ جو نظریہ انہوں نے قائم کیا تھا اپنے نظریہ کا سعودہ باطل کے ساتھ کر لیا اگر امام نے اپنے نظریہ کا سعودہ باطل کے ساتھ نہیں کیا اس نے کہا تھا کہ ابھی تو ساتھی مارے جا رہے ہیں اس لیے حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں جب اٹھارہ سال کا کڑیل جوان مارا جائے گا تب حسین بیعت کریں گے جب قاسم مارا جائے گا تب حسین بیعت کریں گے جب عباس کے دستوباروں کاٹے جائیں گے تب حسین بیعت کریں گے جب چھے لینے کا شیو خار تلپے گا حسین کے ہاتھوں پر تب حسین بیعت کریں گے دست شہبینو پیئے جام شہادت جیسے گوشن میں کلیس شاہ پھر مجھائی ہو حضرت امام حسین نے یہ منظر دردناک بھی دیکھا اکبر کی جوانی جب اس دنیا سے شہادت کا جام پی کر جانے میں جنت رخصت ہوئی اور امام کو انہوں نے پکارا کہ بابا خبر لی دیئے بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے قریب جب پہنچے ہیں اکبر کی بالی پر ایک جوان بیٹے کی میٹ پر ایک جوان بیٹے کا نکلتا ہوا دم ظلم و ستم کی برچیوں سے خون میں سنا ہوا بدن اور جب امام اپنی زندگی کو اکاسر ساری توانہیاں کٹھا گئے علی اکبر کی لاش کے سامنے ہیں جان نکل رہی ہے کہتے ہیں بابا سینے میں جو خنجر ہے نکال دیجئے بڑی تطلیف ہو رہی ہے بابا اس ظالم کی بیعت مت کی دیئے گا ارے کیسے باپ ہے اور کیسا بیٹا ہے باپ بیٹے کو اصیت کر رہا ہے کہ ظالم کی بیعت نہیں کر رہا ہے بیٹا باپ کو اصیت کر رہا ہے کہ باپ کی کبھی بیعت نہیں کر رہا ہے حضرت جرامل ذرا دیکھئے دوستے تاریخ نکلتی ہے کہ جب امام نے خنجر نکالا ہے حضرت علی اکبر کی اٹھارہ سالہ قریر جوانی کے سینے سے تو خنجر اکیلا نہیں نکلا تھا خنجر کے پھل میں امام حضرت علی اکبر کا جنگ بھی نکل گل کیا ہے جنگر کے ٹکڑے بھی نکل گل کیا ہے مگر واہر امام آپ کی دوبارے ہر ترجمان سے اگر کوئی جملہ اس مصیبت کے میدان میں ہم نے سنا ہے تو نہ جزہ کا سنا ہے نہ فضا کا سنا ہے نہ ماتم کا سنا ہے نہ مرتیہ کا سنا ہے جملہ فضائے لاہوتی میں اگر جملہ رقمہ استرمدی بن کر فضائے آسمانی میں اپنی طرح نمریت میں پکھتے رہا تھا وہ جملہ تھا میرے امام کا اِنَّا دِلَّا ہی وَإِنَّا اِلْحِرَاجِعُونَ اے رب ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اے رب ہم تیری ہی طرف جانے والے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کیا صبر تھا مگر بیعت کا کوئی سوال نہیں تھا کیوں نہیں بیعت کا صبر تھا کہاں سے یہ ہمت آئی تھی کہاں سے یہ طاقت آئی تھی سمجھو اس بات کو کیسے بیعت کرتے بیعت کا مفہوم سمجھا نہیں حضور نے جب بیعت مانگی تھی اپنے خاندان سے مجھے نبی مانو مجھے رسول مانو اب تک تم نے محمد ابن عبداللہ کے حیثیت سے دیکھا آج سے مجھے محمد رسول اللہ کے حیثیت سے بھی دیکھو سب نے دعوت اُڑا کے چلے گئے تھے کسی نے لبائک نہیں کہا تھا نا تاریخ ایک چہرہ پیش کرتی ہے لبائک کہنے والے تھا بیعت کرنے کے لئے ایک بچہ کھڑا ہوا دس یا گیارہ سال کا بچہ دبلہ پکلہ وجود نازو کندام پانے آنکھیں آشوگے چشوش میں مقتلہ ننھن سا بچہ کھڑا ہوا کہ نبی ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرتا ہوں میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں سادس نے جب بیعت مانگے تھا تو دوسرے سادس نے ہاتھ بڑھا کے کہا میں بیعت کرتا ہوں مگر ایک قاضی دوسرے کے اولاد سے بیعت مانگا تھا تو سادس کے اولاد قاضی کے ہاتھ میں کیسے بیعت کر لیتا ہے سبحان اللہ حضور کی جب بیعت کی کفار مسکرہ پڑھا ہس پڑھا یہ ہے نبی اور یہ ہے ان کے علی ولی یہ پھیلائیں گے اپنے مشن دیں مشیت نے پوچھا بچے بڑی بھاری ذمہ داری اٹھا لیا تمہیں نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کیا بیعت کے مقوم کو سمجھا یا نہیں سمجھا بیرا سمجھے پوچھے مرید ہو گیا سمجھا کی نہیں سمجھا علی نے مشیت کے راس کے ہجاب اٹھا کے کہا سمجھا سمجھ کے بیعت کیا ہے سمجھ کے بیعت کیا ہے کس کی بیعت کی ہو ان کے ساتھ کلوار چلانی پڑے گی چلاو گے اب بیعت کیا ہے تو چلائیں گے ان کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا کرو گے بیعت کیا ہے تو کریں گے ہیزار کی شب اس طرح ربور پر سونا ہوگا کہاں سوئیں گے سبعان اللہ ضدوے خندق میں اترنا ہوگا اتریں گے احزاب میں جوہ مردی دکھانی ہوگی دکھائیں گے بدر میں دور آزمائی ہوگی کہاں کسال کے چھکے چھوڑائیں گے ہی گارہ سال کا بچہ اپنے عظم کی کہانی اپنی بیعت کے ہجاب سے دنیا کے سامنے رکھ رہا تھا اور دنیا یہ دیکھا علی کی فطرت بول رہی تھی مالک فطرت پوچھ رہی تھی بر آوازے کوت کان گرہ مشو بچوں کی آواز پہ گھمنٹ نہیں کرنا چاہیے سنینی آواز جب جوانی میں آتی ہے تو پھٹ جائے کرتی ہے بچپن میں علی بیعت کر رہا ہے بچپن میں قائم رہے گا یا نہیں رہے گا علی نے کہا بچپن میں جو بیعت کی ہے صرف بچپن ہی میں قائم رہنے کا معاملہ نہیں ہے ایک اے مابود میرے اولادوں کو وہ ہمت دے دیں کہ اس بیعت کا تسلسل اہلِ بیعت کا بھی توڑ رہا سکے مولا جو بیعت مصطفیٰ کے ہاتھ میں کر رہا ہو جس بیعت ایک دیاد پر شبہ حجات میں سائے دوبور کو سوں گا یہ بیعت میرے خاندان میں منتقل کر گیا تاکہ کب نبی کے شریعت کے اوپر وقت آئے تو شہادت ہے حق کے بستر پر میرا حسان ہو میرے نسلوں نے بیعت کیا ہے میرے مابود صرف علی کی بیعت رہی ہے یا اولادِ علی کی بیعت سب ہن جو علی نے نبی کی ہاں میں ہاں کیا تھا تو اب کوئی دوسرا ان سے ہاں کیسے کروا سکتا تھا قادر کی ہاں میں ہاں ملایا تھا قادر کی ہاں میں ہاں ان کا گھٹے کیسے ملا سکتے تھے یہ وہ بیعت واشدہ کی جس بیعت کی شاندار زندگی کو امام حسین نے کربلا میں پیش دیا ایک بچہ تھا جو یہ جب کی بیعت سے راضی ہو گئے ارے کسی بچے نے تو کہہ دیا ہوتا بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے تقییہ کر دیجئے بابا بہت بیعت ہو رہی ہے تھوڑی در کے لیے مان دیجئے بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے مسلحت سے کام لے دیجئے کسی اپنے کہاں ہو تسم خدا کی بیعت کا مفہوم اکلوانوں نے سمجھا تو کیا سمجھا اسے مہینے کے اتغر نے بھی بیعت کا مفہوم کام دیا اور کیسے جان دے دیا بیعت کے لیے اپنے باپوں میں بھو ایسے بیعت نہیں باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی یہ ہے اسلام کی نزاکت کو سمجھے اسلام کے قانون کی حقانیت کو سمجھے اسلام کے افتریت کو سمجھے نظام مصطفیٰ کو سمجھے بیعت نہیں کی اور پھر کیا ہوا لاشیں چھلنے کا دیگی دس کو بازوے باز کاٹ لیے گئے سقائے سکینہ اپنی سکینہ کی چوکھٹ تک فراد کا پانی نہیں پہنچا لبے حسین تک فراد کا پانی نہیں پہنچا میں تو کہتا ہوں فراد تو بدمصیب تھا اگر حسین تک تو پہنچ لیا ہوتا تو آج مسلمان تجھے چاہے زمزم کی طرح تبردگ بنا کے رکھتے ہیں یہ تیری بدمصیبت ہے کہ تو حسین کے لبوں تک نہیں پہنچا اور جب اس طرح حرم کی لاؤ جھل ملا رہی تھی جب اس طرح حرم کا چراب جھل ملا رہا تھا تو زہرہ کا لال اپنا لہو دان کرنے کیلئے میدانِ کربلا رہا تھا لاؤ تھر سرہ رہی تھی حرم کے چراب کی زہرہ کے لال اپنا لہو دان کر دے اور زہرہ کے لال اس طرح سے کربلا کے میدان میں اٹھو ہے کہ سقائے سکینہ آپ پانی نہیں دے سکا کس بے رہنی کے ساتھ سقائے سکینہ کے مسکیزے کو چھلی کیا گیا علی کا لال پانی لے چکا تھا فوجیہ سکیا کو دانٹ پٹ کے ہٹا چکا تھا سورجیز دوشن نے کہا ہے اتنے تیر مارو اتنے تیر مارو مسکیزے پہ کہ خیمہ حسین میں جانے سے پہلے پانی کا ایک ایک قطرہ کربلا کے ریتیلے ذروں کے سینوں میں جذب ہو جائے اور وہی ہوا کہ سقائے سکینہ میں باب سکینہ پہ دم توڑ دیا بھائی کی ناش لے کر امام آئے اور پھر اس ننہی سی بچی مظلوم سی بچی کے احساس نازک کا مطالعہ کی گئے سکینہ چچا کے سرحانے آ کر بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں چچا آنکھیں کھولیے میرا جرم تھا کہ میں نے پانی کیلئے آپ کو بھیجا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے چچا کے ساتھ اس طرح درندگی کا مظاہرہ یہ لوگ کریں گے چچا ایک مرتبہ آنکھ کھول کے کہہ دیجئے کہ بیٹی میں نے تجھے معاف کر دیا ایک مرتبہ بول دیجئے کہ سکینہ میں تجھ سے راضی ہوں مگر جانے والے کہاں بولا کرتے ہیں حضرت عباس سے حضرت سکینہ کہہ رہی تھی پانی یہ سکینہ حضرت عباس کہہ رہے تھے پانی یہ سکینہ کیسے ملے کس طرح سے تیدی پیاس مجھے ہنہوں کے دشمن کی فوجائیں فولات کی دیواروں کی طرح حضرت حسین کی منزل آتی ہے اور امام حسین حضرت عباس زینب سے کہتے ہیں کہ زینب سارے بچوں نے شہادت کا جام پھی لیا ہے مگر یہ جنگ تو اس وقت تک قتل نہیں ہوگی جب تک حسین کا سر یزیدی کاٹ نہیں دیں گے اب فاطمہ کے لال کا آخری دیدار کر لو میں اب اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں حیات سرمدی کے حوالے سے جا رہا ہوں دیکھ یہ اب عورتوں کا کیریکٹر بھی دیکھ لیے بہن کا کیریکٹر بھی دیکھ لیے شہر بانو کا بھی کیریکٹر دیکھ لیے شہر بانو سے بھی امام حسین نے کہا تھا رات میں اے اعلان کی شہزادی بڑی نعمتوں میں پالی ہے تو بڑی نظرکتوں کے ساتھ پالی گئی ہے تو حضرت عمر نے تیرا نکاح میرے ساتھ پڑھایا تھا یہ بھی بات سن لیجیے اچھی طرح سے آدل تھے حضرت عمر جب شہر بانو گرفتار ہو کے آئی امام حسین اس جنگ میں نہیں تھے جب بٹنے لگی زنیمتیں شہر بانو کے ہوشوں پر شہزادی ایران پر ہر مجاہد کی نظر تھی ہر مجاہد چاہتا تھا کہ شہزادی ایران اس کا حصہ ہو حضرت عمر نے نظر اٹھائی اور اشارت فرمایا ہے شہزادی اگر کسی سپاہی کے ساتھ میں تیرا نکاح کر دوں تو کل دنیا یہ کہے گئے کہ عمر کیسا آدل تھا یہ عمر کا کیسا انصاف تھا کہ اے شہزادی کے نازو خیرانیوں کو اور نظر کے تباہ کو بھی نہیں سمجھ سکا شہزادی بھی پریشان تھی کہ ہونے والا کیا ہے مجاہدین بھی پریشان تھے کہ معلوم نہیں کس کے نام کا انتخاب ہوتا ہے ایک نگاہ ہمائی عمر المومنین حضرت عمر میں اور فرمایا حسین کہا ہے امام کو گھر سے بلائے لیا اور شہزادی ایران سے آپ نے فرمایا شہزادی تو دنیا کی شہزادی ہے تیرے ساتھ برابر کا انصاف ہوگا تیرے شادی میں دین کے شہزادی چکر ہوگا سبحان اللہ تو دنیا کی شہزادی ہے جنرکہ شہزادی سے پریشان بھی کرنے جاتا ہے وہ فخر کرے گا یہ وہ شہزادہ ہے جس رسول اللہ چونتے بھی تھے اور چونتے بھی تھے اور شہر بانوں کا نگاہ حضرت عمر نے خود پڑھایا ہے اور کہے جعفری کا ایک نازوک سا مسئلہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا نگاہ نہیں پڑھا سکتا یہ کہ کوئی عمر فاروق رجیلہ ہوتا ہے انہوں کے طریقے سامنے آتی ہے حضرت اگرامی آپ نے شہر بانوں سے فرمایا شہر بانوں تم اپس چلی جاؤ کس مصیبت کے ماحول میں تم ہو تم اپنے بچوں کی حفاظت کرو شہر بانوں ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال شہر بانوں شہزادہ جنت کی ہم رفیقے سفر شہر بانوں سیدہ کے لال کی رفیقے حیات شہر بانوں سیدہ کی بہو شہر بانوں انہوں نے کہا حسین میں اپنے بچوں کو بچا کے نکل جاؤں اور فاطمہ کی کوک ہجڑ جائے کل اگر مجھ سے یہ سوال ہوا کہ میرا لال خون میں ترپ رہا تھا حسین نے بانوں تم نے حق کے رفاقت ادا نہیں کیا ایک ایک کو امام نے سمجھایا تھا کوئی ہلنے کے لئے تیار نہیں تھا صبح میں آخری دیدار ہے امام کا سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں جس وقت امام نے فرمایا کہ بھائی حسن کا پٹکا لاؤ حضرت زینب سے فرمایا کہ مولا کی تلوار دو میرے ہاتھ میں حضرت زینب سے کہا بہن بھائی کا آخری دیدار کر لے اہل اخیرمہ کو سمجھایا کہ ظلمتیں اور مصیبتیں اگر ختم نہیں ہی حضرت زینب سے ایک تاریسی جملہ فرمایا تھا کہ زینب مجھ پر بابِ شہادت بند ہو جائے گا مگر جو ہی مجھ پر بابِ شہادت بند ہو جائے گا تم پر بابِ اسیری کھڑ جائے گا اس لئے شہیدوں کی امامت و قیادت تو میں کر رہا تھا اسیروں کی امام تم بن جانا اسیروں کی قائد تم بن جانا سہیدہ کلال میدان میں آکے پھر ایک خطبہ دیتا ہے حل من مغیسی و غیسنانا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے زاکر نائک جیسی پوری طبیعت کے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جس یزید سے کی بیعت کا انکار کیا تھا اسی یزید کی فوج سے کہہ رہے تھے حل من مغیسی و غیسنان ہے کوئی جو تم میں سے میری مدد کو آئے تو جب فوجیوں اور سپاہیوں ہی سے مدد مانگنی تھی تو یزید سے کیوں ہی مدد مانگنی تھی ظالم تم نے نہیں سمجھا حل من مغیسی و غیسنان اب تو شہادت حق کی راہے کھل ہی گئی تھی اب تو لوگ شہید ہو کر جانے شہادت نوشی ہی فرما رہے تھے امام کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے امام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا ارے ابھی اگر کوئی تمہارے پاس صحید روح ہے جو جہنم سے نکل کر جنت جانے کے لیے میری رفاقت میں گلہ کٹا کہ شہادت حق کی گوازی اپنے خون سے دے حضرت اگرامی بہتر زخم سے چور امام جس وقت زمین پہ گرے اس وقت بھی آپ نے پوچھا ہے کہ خبلہ کی در ہے اور بھٹکیجی کے ساتھ چند نفس باقی رہ گئی تھی اللہ کی بارگاہ میں عمریں نہیں لکھی جاتی گنی جاتی اللہ کی بارگاہ میں سانسیں نوٹ کی جاتی ہیں جتنی سانس ہے اس سے زیادہ سانس آپ نہیں گزا سکتے اوپر سانس جائی ہے اور جندہی ختم ہے تو نیچے نہیں آسکتی نیچے سانس آئی ہے اور جندہی ختم ہے تو اوپر نہیں جاتی امام حسین کی ابھی چند سانسیں باقی تھی اسی عالم میں کھاک کے پوچھا قبلہ کے در میں اور بکانے والے نے بھی اسی حیبت میں بکا دیا کہ قبلہ ایدھر ہے امام نے اکنہ سر تمہیں کی طرف ڈالا سبحانہ ربیہ لائے اور آنکھیں بول رہی تھی امام کی جبان حال سے امام کا وجود بول رہا تھا مولا دیکھ میں تیری بارگاہ میں کس طرح آ رہا اے قربلا کی ریت گواہ رہنا سجدہ میرے باپ علی کی امانت ہے اے علی نے سجدے کے حالوں میں شہدہ میں شہدت موش کیا ہے سجدہ میری امام کی امانت ہے اور اے حسین کے نام پہ رونے والو اے حسین کے گم میں رونے والو اے حسین کا نعرہ لگانے والو تم بھی اچھی طرح سے جہن میں رکھ لینا وقت شہادت بھی سجدے کو میں پراموش نہیں کر سکا ہوں تمہیں نمازوں کو پراموش مک کر رہا یہ سجدے میری پہچان ہے شہادت حق کی پہچان یہی سجدے ہیں زمین پر اللہ کی اطاعت کی پہچان یہی سجدے ہیں میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا ہے سر حسین کی شہادت اپنے مولا سے کہہ رہی تھی یہ مالک وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملا مگر مالک آج پیرا حسین اپنے خون میں نہا کر وضو کر رہا ہے مولا یہ وضو تجھے پسند آیا کی نہیں مالک کی عبادت تجھے پسند آئی کی نہیں مولا یہ سجدہ تجھے پسند آیا کی نہیں اور آسمانے غیرت سے آواز آ رہی تھی یا ایدیت ہنہ سلو مطمئندہ تُنجھے اللہ ربی کے رادی اتم مردی اللہ پچھنے خواہدہ دیوت خونی جنتی آہ آہ اے نفس مطمئندہ آگوش رحمت میں آہ آہ اے شہادت کے سرطاج آگوش رحمت میں آہ 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 اے فطرت کے رازدار آگوش شہادت میں آہ آہ اے قدرت کے شہادتار آگوش فطرت میں آہ اور اس طرح سے آگوش فطرت میں جانے والا گیا اور یزیدیوں نے کعبے کو زمین پہ کھا دیا ستنے بڑے ظلم کے بعد نتیجہ کیا نکلا اچھا امام نے کہیں بھی ظلم کی چوکھٹ پر ایک سجدہ کیا تو اتنی بڑی طربانی دے دی ہمارے لیے کیا سبق ہے ہمارے لیے کیا نتیجہ ہے ظلم کے آگے سب نہ جھوکے اور پیغام کربلا کیا ہے فاسقوں کے اطاعت قبول نہیں کی جا سکتے قتل حسین اثر کے وقت ہوا کربلا میں کحرام مجھ دیا اندھیرہ چھا دیا اور اس کے بعد ظلمہ نے خیمہ کی طرف اپنے قدم بڑھا دی وہ اردائے تطہیر چھین لی گئی حضرت زینب کی چیدر چھین لی گئی خیمے میں آگ لگا دی گئی حضرت زینب نے کربلا کی بہتی در بریک پر سجدہ کیا اپنے مالک کی طرف نظر اٹھایا اور مدینہ تجیبہ کی طرف روح کر کی کہا نانا دہائی ہے آپ کی اے نانا دیکھئے کربلا میں کیا ہو رہا ہے جس امت کے عورتوں کو آپ نے حجاب حطہ فرمایا تھا اور اس امت میں آپ کی بیٹا کا حجاب کر بلا بچے ہویا شام حضرت دل 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 دلیا سبے کم آگئی سبے ماتم آگئی سبے نوہ آگئی سبے کرب آگئی سبے بڑا آگئی حضرت سکینہ پہ بے ہوشی کا عالم تاریہ اور بے ہوشی ہے ایک لنگی بے ہوشی ہے جب ان کے بابا جا رہے تھے مقتل میں اپنے گھوڑے کو اپنے لگائے تھے امام اور فرمایا تھا چل میرا غازی بسم اللہ تو وہ گھوڑا جو ہوا کی طرح اٹھا تھا اشارہ پا کی جب امام اپنی شہادت کی راہ پہ گئے تھے تو گھوڑا ہلنے کے لیے تیار رہی تھا گھوڑے کے پیگ ایسے رکھا تھا زمین کے اندر جنگ ہیں کہ امام نے اپنے جانور سے کہا اپنے گھوڑے سے کہا میرا غازی کیا دن پر خون دیکھتے دیکھتے در گیا کیا تیری حمد جواب دیکھی وہ فادار گھوڑے نے سب اٹھایا اس کی آنکھوں سے عشق غم رمہ تھی اور فطرت کی زبان کو سمجھنے کا سلیقہ امام حسین علیہ جلدی علیہ السلام کو آتا تھا جس کے نانا جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں اس کے نواسے کو بھی یہ مارکت اتا ہوئی تھی آج گھوڑا دیکھتا ہے امام حسین کو دلدل اور لوٹا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے امام بزدلی کا تانہ مد دیجئے کم حلمتی کا تانہ مد دیجئے احساسے کمتری کا تانہ مد دیجئے میں جو خوبی بیچان ہوں ان ظالموں کو فننار کرنے کے لیے مجھے نے ٹاپوں کی ایک ایک گرد ان کے لیے سرما نہیں ان کے لیے برطہلائی بن جائے گی میرے امام مگر میں نہیں ہل سکتا میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اس لئے کی میرے سرکاہ میں نے یزیدیوں کے کیریکٹر آپ تک دیکھیں میں یزیدی بن کر کے اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا میں یزیدیوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا حضور میں نہیں ہل سکتا ارے کیوں نہیں ہل سکتا کیسا فلسفہ بیان کر رہا ہے اس کا آسو کہتا ہے سرکار جھن جھری لیتا ہے اور کہتا ہے حضور میں کیسے آگے بڑھو مجھے آگے بڑھنے کا رستہ تو بھی لے سرکار اگر میں ایک قدم آگے بڑھا تو ایک حسینی کچل جائے گا یہ قدم ازر آگے بڑھا تو یزیدی تو باز میں کچلے جائیں گے ایک حسینی کی شہادت میرے ٹاپوں کے نیچے ہو جائے گی میرے مالک ذرا پیچھے پرٹ کے دیکھئے تو سہی امام نے جب پروں کی پیچھے دیکھا تو امام کی ماسو بیٹی حضرت سکینا ایک گھوڑے کا پیر ہاتھوں سے پکا رکھا تھا اور چوش رہی تھی مط لے گا میرے بابا کو میں جاتی ہوں کی جائے والے جائے ہاں ہیں اور شہادت کا دورہ بنکے واپس آئے گا اس کرناک مندر کے ماہور میں شہادت دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے شام ہو گئی آمر ابن صاحب کی کیابنٹ بیٹھی اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا افسروں سے کہا دیکھو وہ حسین سے جنگ تھی حسین کو ہم نے قتل کر دیا دریاں دور تھا پانچ ہزار سپاہی دریاں پر لگے ہوئے تھے پھرات پر جب ان کو معلوم ہوا کہ جنگ ختم ہو گئی وہ جنگ میں شریک نہیں تو انہوں نے خوشی کے مارے تلوارے لہرائی کہ لگتا ہے کہ حسین نے بیعت کر دی چلو ہم جیت گئے مگر یہاں آکے دیکھا تو تلوارے شرمندہ تھیں حسین نے بیعت نہیں کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جیت گیا تھا حسین ہار گئے تھے میں ان کو ہار اور جیت کا فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جنگ کے فیصلے بارڈر پر نہیں ہوتے جنگ کے فیصلے تاریخ کیا کرتی ہیں کسی شاید نے حسین کہا تھا کہ وقارِ خونِ شہید آنے کربلا کی قسم یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا تھی اس نے یہ سوچ کے کہا کہ مورچے پر امام حسین مارے گئے تھے یزید کو کامیابی ملی تھی اس نے وہ مورچہ تو جیت گیا مگر زمانے کی نگاہوں میں ہمیشہ گھن کے اس جنگ کو وہ ہار گیا میں اس شاعر پر اس کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کرتا مگر اس شاعر کو بھی اور آپ کو بھی یہ ذہنِ رسا ضرور دینا چاہوں گا کہ باطن نہ جنگ جیت سکتا ہے نہ مورچہ جیت سکتا ہے باطن مورچے پہ بھی ہارتا ہے اور جنگ میں بھی ہارتا ہے اس لیے اس شعر میں عباد اللہ عزمی تھوڑی سی ترمیم کرتا ہے وقارِ خونِ شہید آنے کربلا کی قسم یزید مورچہ اور جنگ دونوں ہارا ہے مورچہ اور جنگ دونوں ہارا ہے مورچے پہ تو امام حسین قتل ہوئے ہیں تو صورتحال تو یہ بتا رہی ہے کہ امام حسین آ رہا ہے یہاں امام حسین کیسے جیتے ہیں تو ایک نقطہ دے دوں آپ کو جنگ کس لیے ہوئی تھی جس مدے پہ جنگ ہوتی ہے وہ مدہ جس کے پاس رہتا ہے جنگ اور مورچہ وہ جیتتا ہے سبحان اللہ اور صاف کر دوسر بات کو جنگ ہوئی تھی ایک بات پر یزید کہتا تھا بیعت لے کے رہوں گا ہاتھ لوں گا بیعت لوں گا امام حسین نے کہا تھا بیعت کبھی نہیں کرو گا بس ان دو جملوں میں جنگ اور مورچے دونوں کے انجام کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اگر حسین نے ہاتھ لے دیا ہے تو حسین مورچہ بھی ہارے ہیں اور جنگ بھی ہارے ہیں اور اگر حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ لے دیا ہے تو یزید تو ہاتھ لینے میں بھی ناکام ہوا ہے اس نے مورچے پہ بھی ہارا ہے اور جنگ میں بھی ہارا ہے اور مصطفیٰ لڑائی اس بات کی تھوڑی تھی کہ اگر میں نے پانی بند کر دیا حسان تو میں جیت جاؤں گا اور تم پانی پینے میں کامیاب ہوگئے تو تم جیت جاؤں گے لڑائی اس بات کی نہ تھی کہ اگر اسغر کو بچانے میں تم کامیاب ہوگئے تو تم جیت جاؤں گے اور اسغر کو مارنے میں میں کامیاب ہوا تو میں جیت جاؤں گا لڑائی اس بات کی نہ تھی کہ تمہارا سیمہ اجارنے میں میں کامیاب ہوا تو میں جیت جاؤں گا اور تم اپنا سیمہ بچانے میں کامیاب ہوا تو تم جیت جاؤ گے نہیں اس بات کی لڑائی نہیں تھی لڑائی کی طرح بیعت اور عدمیں بیعت کی حسین بیعت کرتا ہے یا نہیں اگر حسین بیعت کر لیتے ہیں تو یزید جیت رہا ہے حسین ہار رہے ہیں اور اگر یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں تو حسین جیت رہے ہیں یزید ہمیشہ کیلئے ہار رہا ہے آخری بات کہہ کے بات ختم کروں سبر کا منظر دکھلاتا ہوں آپ کو اور ظلم کا پیکر بھی دکھلاتا ہوں آپ کو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو شام کو یزیدی کیایٹ نے یہ فیصلہ کیا رات میں کہ بھئی حسین سے جنگ تھی نا جنگ ختم ہو گئی حسین کے بچوں تک دانا کھانا پانی پہنچنا چاہیے اگر یہ نہیں پہنچا تو ہمیں ڈر ہے کہ آسمانوں سے ہم پر آگ کے اندارے نہ برسیں تو ایک خان پوش میں عورتیں کھانا لے کے پہنچیں ایک ایسی عورت کو کا سہارہ لیا گیا جس عورت سے ہم گردی تھی حضرت زینب کو وہ عورت کھانا لے کے پہنچیں ریت پہ کھانا اور پانی رکھا گیا سرکار کھا رکھا لے حضرت زینب نے کھانے پہ ایک اچھٹی لگا ڈالی پانی پہ ایک مزہ ڈالی وہ فرمایا فراد تو بہت بہت نصیب ہے اب آیا جب پینے والے جا چکے آپ نے پانی پینے سے انکار کر دیا اس عورت نے قدم پکڑ دیا حضور مجھے پہچانے میں کربلا کے پہلے شہید کی بیوی ہوں میں اس خوش نصیب ہر کی بیوی ہوں جس نے جنت اور جہنم کو پہچان کر کے مالک جنت کے قدموں میں اپنی زندگی دینے کا فیصلہ کیا تھا آپ اگر کھانا اور پانی دے دیں گی میں اپنے شہر کا کم بھول جاؤں حضرت سکینہ کو جگایا امام حسین کی بیٹی حضرت زینب کی بھتیجی ننہی سی عمر جگایا کہا بیٹی کھانا آیا ہے کھانا پانی آیا ہے پیلو کلے یا کھام کے سننا میری بات یہ آخری بات ہے یہ درد کی بات ہے یہ درد کی بات ہے یہ قرد کی بات ہے پانی پیلو بڑی معصومیت حضرت سکینہ کہتی ہیں بھوپی آپ کیوں نہیں پانی پیتی تو اب بیکھو کیسے صابق لوگ تھے وہ کہتی ہیں بیٹی میرے نانا کا فرمان ہے کہ پہلے بچوں کو پلاو پھر پیو پہلے بچوں کو کھلاو پھر کھاو تم سب سے چھوٹی ہو تم پانی پیلو ہو پی لیں پانی پہلے چھوٹے پیتے ہیں ارے اللہ اللہ کیا کرنٹ تھا اس جملے میں پانی پہلے چھوٹے پیتے ہیں حضرت سکینہ پہلے 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 چھوٹے پیتے ہیں پہلے چھوٹے پیتے ہیں گھنے شہیدہ میں پہنچیں جہاں شہیدوں کی لاش نہیں توڑ مروڑ کر ایک اٹھا کی گئی تھے پانی کا پیالہ اپنے زمین پر رکھا اور لاشوں کو ہٹانے لگی حضرت زینب نے سمجھا کہ بچی دن برخون دیکھتے دیکھتے کہیں اس کا احسان تو خطا نہیں ہوگئے بڑی ہٹیزی سے اپنی بچی کی بلائیں لے لگی میرے بیٹی کیا ہو رہا ہے کیا کر رہی ہو کار پھوکی کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم مدینے سے ایک ہیرا لاے تھے ہمارا ہیرا تو گیا ہے پھوکی ہم اسی کو تلاش کر رہے ہیں مہازی ہٹا رہی ہیں کٹا کٹی 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 لاشیں اور اس کے بعد یہ بہت پکارتی بہت ہی پھوکی ہمارا نگینہ ہمیں مل گیا ہمارا دفینہ ہمیں مل گیا ہمارا گنجینہ ہمیں مل گیا ہمارا خزینہ ہمیں مل گیا ہمارا موٹی ہوگی مل گیا مدینے کی وراسط مدینے کی نعمت ہمیں مل گئی اور اس کے بعد دیکھتی ہے پوہی اور تاریخ کی نگاہوں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک کٹا ہوا ننہا سا ٹکڑا سر کا لے کر بدن کا ایک چھلی چھوٹا سا چھے مہینے کے بچے کا ٹکڑا جس کو تاریخ حدیث بر کے نام سے یاد کر دی ہے سکینہ اپنے بچے کا اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر اپنے جانوں پہ رکھتی ہیں اور پانی کا پیالا اٹھا کر مزگروں مزگر کی نوہ پہ لگا دیتی ہیں نوہ پہ لگا دیتی ہیں بھائیہ ازگر آنکھیں کھولو ٹھوپی کہتی ہے پانی پہلے چھوٹے کٹے ہیں گلشنی نبوت میں تم سے چھوٹے کوئی نہیں تھا پہلے ازگر تم پانی پیلو اس کے بعد کوئی پانی پیئے گا ایسے دردناک منظر سے اہلی بیتے مصطفیٰ گزرے ہیں آپ ذرا درد کی شکل تو دیکھئے ایک ایسی دردناک شکل ہے اور کس مصیبت کے ماہور سے اہلی بیتے مصطفیٰ نے اپنی جان دے کر کہ ہمارے ایمان اور ہماری خیرت کو بچایا رہے ہیں مسلمانوں آج حسین اس کیریکٹر کا نام ہے کہ اگر یہ جان نہیں دیتے اگر یہ قربان نہیں ہوتے اگر شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو آج کوئی بھی شریعت کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا ہوتا شریعت کے نام پر شریعت تو باقی رہتی ہے مگر شریعت کے کتنے حصے مخرے ہوئے ہوتے ہیں اور مگر آج جب مصطفیٰ کی شریعت سے کوئی خیلوار کرتا ہے ایک اسلام حسین نے اپنے پھول سے اتنی حرارت پیدا کر دی ہے نسل انسانی میں نے کسی کے دور میں مسلم پرسنللہ کے اندر اگر کسی نے انٹرفیر کیا تو کوئی نہ کوئی حسینی کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ہے جب قرآنِ قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ پیدا کیا گیا تو ایک حسینی احمد ابن حمبر کی شکر میں کھڑا ہوا تھا جب اسلامی شریعت پر انگریزوں نے حملہ کیا تھا تو ایک حسینی صلح الدینی جنوب بن کے کھڑا ہوا تھا اس پین کی باردیوں میں ایک حسینی تاریخ وزیاد بندر کھڑا ہوا تھا رفنیتہ کی باردیوں میں ایک حسینی جوسر بندر کے کھڑا ہوا تھا اور ہندوستان کی سرزمین پر حسینیوں نے کس طرح سے کام گیا آج کے اس دور میں بھی مسلمانوں تمہارے اندر جو طاقت ہے نا جو حسینی طاقت جب پیدا ہو جاتی ہے حسینی جہن جب پیدا ہو جاتا ہے حسینی مشن کی راہ پہ جب تم چل پڑتے ہو اس وقت کوئی حکومت تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتا اس وقت کوئی عزید تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتا زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے انیس سو چھانوے کی انیس سو پچاسی اور چھ آسی کی بات ہے تم میں وہ لوگ جو انیس سو پچاسی اور چھ آسی میں جوان رہے ہوں گے انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا اسی ہندوستان میں حسین کے پرسنلہ پہ ایک تیر چلا تھا حسین کے اس کانون پہ ایک تیر چلا تھا جس کانون کی حفاظت کے لئے حسین نے کروڑا مستردھر کی بازی لگائی تھی جب تمہارے آئلی مسئلے پر حکومت نے ہند نہ نہیں بلکہ عدالت ہند نے ایک ذر میں کاری لگائی تھی سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیر جسٹس مستر چندرہ چھوٹ نیک جب مسئل پرسنلہ کے خلاف فیصلہ دیا تھا یہ معمولی فیصلہ نہیں تھا ہندوستان کی عدالت آلیہ کا فیصلہ نہیں تھا ہندوستان کی عدالت عزبہ کا فیصلہ تھا چیر جسٹس آف انڈیا مستر چندرہ چھوٹ کا فیصلہ تھا ہر جب تمہاری شریعت کے ایک کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی اور فیصلہ تاریش کی طور پر آ گیا تو اسی سرزمین پر حافظے ملک کے انہیں دلاموں میں حسینی انہائی ملک کی اور دنیا نے دیکھ اٹھا تھا ہندوستان کی سرزمین پر مسلم کرسنلہ کی حفاظت کے لیے اتنے حسینی سر نکال آئے تھے چار سو چو والیس ممبرانے پالے ملک کی حکومت رکھنے والی کانگریز کو کس طرح سے ہلایا گیا تھا اور انہی سو چھو 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 میں انہیں حسینیوں کی سر پھروچ کمنداؤں میں اعترا سے حکومت وقت کا بھٹھا بٹھا تھا پیٹی مطمئہ ہندوستان کی آزاد تاریخ میں سپرین کورٹ کا فیصلہ ملک پارلمنٹ آف انڈیا بدل رہی تھا سپرین کورٹ کے فیصلے کو پارلمنٹ کے لیے کا وضن کار دیا جارہا تھا یہ حسین کا دیا ہوا زہن تھا کہ جس دمانے ملک اسلامی قانون کے ساتھ کوئی نہ چھر چھر کرے گا چاہے وہ داردھی والا چھر چھر کرے چاہے وہ چوٹی والا چھر چھر کرے نہ چوٹی والا برداشت کیا جائے گا نہ داردھی والا برداشت کیا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلہ جائے گا بنی لے گا جو مانا داکھ مگر قرآن نہ بارے تکریر بارے رسالت بارے اہلی سنت بارے دنیاں کی زبیل شہادتِ حقان پرند سمجھا رہے ہیں ہم کو شہادت امام کی آزاز یہ ہے آقا یہ سرمدی حصول چڑ جائے کٹ کے سر پرنے سے کی نوک پر لیکن تو فاسقو کے اطاعت نہ کر قبول آج جو حرارت ہمارے اندر موجود ہے یہ حرارت امام حسین کی دیوی حرارت ہے حرم کی نوک جھل ملا رہی تھی کس نے خون کا آگ دیا جلایا تھا کس نے اپنے خون کو تین کی طرح سر کیا تھا کس نے خون کو پانے کی طرح بھایا تھا جب حق کا مزاج مجروح ہوتا ہے تو حرم کا چراغ جھل ملانے لگتا ہے جب ایمان کی بنیادیں مسلمانوں کی کمزور ہوتی ہیں تو حرم کے چراغ میں جھل ملا ہٹ آ جاتی ہے حرم کے چراغ کی لاؤ پر تھراتی ہے جب خوش اخلاقی آبد اخلاقیوں میں تبقید ہوتی ہیں تو حرم کے چراغ کی لاؤ پر تھراتی ہے اور وہ وقتہ یزیدی ناکلاروں کا کہ حرم کا چراغ ہی بجھانا چاہتے تھے تو کسی خوش حقیدہ شاید نہیں لال من حبیب حاشمی تھی انہوں نے بڑی پیاری بات اس دور میں کہہ دی لاؤ پر تھرا رہی تھی حرم کے چراغ کی زہرہ کے لاؤ اپنا لہو دام کر دے گی اہم کے لہو کے دام کرنے کی وجہ ہے جو آج ہمیں اوریجنل اسلام صحیح اسلام ملا ہوا ہے اسلامی سیاست اصول شریعت پر چلے گی طبیعت پر نہیں چل سکتی اسی اصول شریعت کی بہاری کیلئی ہے امام حسین نے اپنی شہادت کا تاریخی واقعہ تاریخ میں درج کر کے قیامت کی صبح تک مسلمانوں کا حوصلہ دیا حاصل کلام دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں مظلوم کی ہمائیت میں بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ظالم کی ہمائیت میں بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں مگر یہ دونوں کا ایریکٹour آپ سامنے ہے جہاں جہاں سے ظلم کے انگاریں برس رہے ہیں ان انگاروں کے پیچھے قیادت یزید کی ہے اور جہاں جہاں مظلوموں کی ہمائیت میں تلواریں گے ہیں ان تلواروں کے پیچھے تیارت حسین کی ہے یہ زیدیت مردہ بات حسینیت زندہ بات انداللہمہ صابرین اللہ صابروں کے صافے